سلام علیکم اگر آپ کا جو وارٹر کھولر ہے گندہ دا ہو چکے اور اس پر اتنے زدید آگے ہیں جسے اتارنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں کی کس طرح آپ آسانی سے آپ اپنے گھر میں اس کھولر کو ساف کر سکتی ہیں اور پھر سے اسے آپ یوز کر سکتی ہیں تو بہت ہی آسان طریقہ ہے تو میں نے اس کے لیے ہیں دو چمچ جو ہے ٹاٹری کے لیے ہیں ٹاٹری تو بہت ہی آسانی سے مل جاتی ہے 20-30 روپے گی ملتی ہے اور اس کے بعد میں نے جو ڈالا ہے بیکنگ پاؤڈر کا میں نے ایک چمچ ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے کھولتا ہوا جو پانی تھا میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کو اچھی طرح شیک کرنا ہے جس طرح میں شیک کر رہی ہوں کہ یہ اچھی طرح ساف ہو جائے اس کا لائف ریزلٹ آپ کو دکھاؤں گی کہ اس طرح شیک کرنے سے جو اس کے جو داگ ہیں وہ آسانی سے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد میں نے ڈال دی ہے ڈیش لیکویڈ اور اسے آپ میں نے سپنج سے ہلکا سلکے ہاتھوں سے اسے میں ساف کروں ٹاٹری ڈال دی ہے نا ٹاٹری ایسا انگیڈین ہے جس سے آسانی سے یہ جو زدی داگ ہے نا ساف ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے گندہ ہو رہا ہے جو کافی تحت تک اس نے جو زدی داگ تھے نا ختم کر دی ہیں کوئی اتنی محنت نہیں کی ہے بلکہ سوفٹ ہنڈ سے میں نے سپنج سے اسے ساف کیا اور یہ آسانی سے یہ جو داگ ہے بلکل ختم ہو چکے ہیں آپ اسے میں نے ساف پانی سے واش کر رہی اور یہ دیکھیں جی کولر میرا ساف ہو چکا ہے اور یہ پہلی اس کی کیسی پوزیشن تھی میرا ساف ہو چکا ہے اور اس میں میں آپ ڈال رہی ہوں اور ساف پانی اور اسے میں آپ یوز کروں گی اگر آپ کو بھی کولر گندہ ہو چکا ہے تو کبرانی کی ضرورت نہیں ہے آپ اس رکے سے آپ نے کولر کی کلین کرنا ہے تو دیکھئے گا کتنے آسانی سے یہ جو داگ ہے ساف ہو جائیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ